دنیا بھر میں جرائم سے نمٹنے اور مجرموں کے خاتمے کے لیے ایک منظم فورس کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے ایک ایسی فورس جو تربیت یافتہ بھی ہو اور وسائل سے مالا مال بھی اور اس میں سب سے زیادہ اہم جس بات کو سمجھا جاتا ہے وہ ہے آبادی اور پولس کا تناسب دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں دو سو شہریوں پر ایک پولس والا تائنات ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں صورتحال اس کے بلکل برقس ہے پولس کی تعداد کے ادبار سے تیرہ سو شہریوں پر ایک پولس اہلکار ہے اس ساری صورتحال پر بات کریں گے اس وقت ہمارے سارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام قادر تھےبو تھےبو صاحب ویلکم ان آر شو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کراچی پولس کی منظور شدہ تعداد کیا ہے کتنے پولس اہلکار ہیں کراچی پولس کے پاس جی کراچی پولیس کی منظور شدہ نفری جو ہے وہ تیس ہزار ہے اور اس میں تقریباً چار ہزار کی ابھی ریکنسیز ہیں ایک ہزار کی ریکنسیز ابھی ہم نے فلک کی ہیں تو چھپیس ہزار ابھی ہے یہ تو منظور شدہ نفری ہے لیکن جو آن گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں آپ ذرا مجھے بتائیے گا اور اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ مجھے جو کراچی کی موجودہ آبادی ہے کیا اس کے حساب سے آپ سمجھتے ہیں کہ نفری آپ کے پاس کافی ہے نہیں اس کے حساب سے نفری کافی نہیں ہے کیونکہ اس میں پھر ہماری تقریباً کوئی بارہ ہزار کی نفری جو ہے وہ پرسنلائز سیکیورٹی پہ یا وی آئی پی سیکیورٹی ڈپلومیٹس وغیرہ اور باقی جن کو تھریٹ ہے ان کو ہم نے دی وی ہے تو اس حوالے سے ہماری تقریباً اٹھارہ ہزار نفری بچتی ہے اور اس میں پھر اگر انویسٹیگیشن کے نفری کو نکالتے ہیں تو تقریباً پھر بارہ ہزار نفری ہے تو یہ ہمارا جو تشیو بنتا ہے وہ تقریباً چودہ سو لگوں پہ ایک کانسٹیبل ہے چودہ سو پہ ایک کانسٹیبل ہے اور انٹرنیشنلی جو ہے دو سو پر ایک ہونا چاہیے کیا اس صورتیال میں آپ کراچی میں کرائم کو کنٹرول کر سکتے ہیں جی بالکل یہ نفری کم ہے ایون لاہور کی جو پاپولیشن ہے وہ کراچی سے ڈبل ہے لیکن وہاں پہ پتیس ہزار کی نفری ہے تو ہماری نفری کم ہے لیکن جو بھی ریسورسز ہیں ابھی کچھ ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں مشکلات اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پولیسنگ چھوڑ دیں گے یا عوام خدمت نہیں کریں گے یا کراہین کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے وہ ہم کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نفری اور بھی ہمیں ملے تو اس حوالے سے سترہ سو کی نفری جو ہے ابھی ہم نے میرٹ پہ کراچی میں میرٹ پہ سیلیکشن کیے وہ سترہ سو لوگوں کو ہم نے ابھی آرڈرز دیئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہماری کوشش رہے گی کہ باقی لوگوں کو بھی ہم آرڈرز دیں تاکہ ہماری نفری اور اسٹینٹ پوری ہو جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی نفری آپ نے بھرتیاں کی ہیں اس میں ایک بڑی تعداد تھی سابق فوجیوں کی اس حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو ابھی تک تنخواہوں کی ادائیگی شروع نہیں ہو سکی ہے ایسا کیوں ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ کراچی میں 936 ایکس فوجی ہیں جو ہمارے پاس آئیں لیکن کراچی کے جو کی سٹنٹھے لوگ ہیں وہ دو سو تھے تو باقی جو ہے وہ مختلف ذلوں سے سن سے ریکروٹ کیے گئے تھے ان کا لینس ایک سودر ہے لیکن تنخواہ ان کے اپنے جس چک سے مل رہی ہے اور وہ کام یہاں پہ کر رہے ہیں اور باقی سردھر جو ہے صرف ایک خیرپورٹ جس چک کا اس میں ابھی جو ایکس فوجی ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو وہاں سے تنخواہ مل رہی ہے لیکن باقی لوگوں کی تنخواہ ایک تو کراچی سے مل رہی ہے باقی اس جس چک سے آئیں وہاں سے تنخواہ مل رہی ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر یقیناً جو اس وقت روڈ پہ موجود پولیس والے ہیں انہوں نے ہم سے بات بھی کیے میں آپ سے ایک سوال یہاں یہ کرنا چاہوں گا آپ نے بتایا کہ جو کراچی پولیس کی نفری ہے اگر ہم اسے ستائیس ہزار بھی سمجھتے ہیں اور کراچی کے ایک تھانوں کی تعداد ایک سو چار ہے تو کوئی دو سو کے قریب ایک تھانے میں اہلکاروں کی تعداد بنتی ہے کیا ایسا ہے کہ ہر تھانے میں دو سو اہلکار موجود ہیں ایسا نہیں ہے اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم نے آپ کو احف کیا کہ چھتیس ہزار کی نفری میں تقریباً تسپارہ ہزار کی نفری پرسکلائی سیکیورٹی میں جس میں جیجز کی سیکیورٹی کوئٹ پولیس ہے یا بیائی سیکیورٹی ہے یا اس کے علاوہ پرسکلائی سیکیورٹی پہ ہمارے لوگ ہیں تو اس حوالے سے تھانوں میں اتنی نفری نہیں ہیں تھانوں میں جو نفری ہے وہ سترہ اٹھارہ ہزار تو جو سپیشلائیسڈ یونٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں گے کہ ان کی جو نفری ہے ظاہر تو وہ آپ کے پاس جو منظور شدہ تعداد تھانوں کی اسی کے مطابق ہوتی ہے ہمارے پاس جو اس کو کہتے ہیں سی آئی اے اس کے تین یونٹس ہیں ایس آئیو ایوی سیکیورٹی اور ایسی ایل سی ان کی نفری بھی ایک ہزار تک ہے زدہ نہیں ہے بسیکلی انویسٹیگیشن سے ریلیٹرڈ لوگ ہیں اور ایک ہزار ایک ہزار تک ہے جو ابھی آپ کا کراچی آپریشن جاری ہے اور جس طرح سے آپ اس وقت صورتحال کو فیس کر رہے ہیں اس میں آپ نے گورنمنٹ کو کیا تجاویز دی ہو اور پھر ساتھ ہی چونکہ ابھی بجٹ آیا ہے تو بجٹ میں جس طرح سے امن عمان کے لئے رکوم رکھی گئی ہیں اس سے آپ کی سطح تک مطمئن ہے دیکھیں اس میں بجٹ میں ایک تو ایکویفمنٹ ہیں جس میں بلٹ پروف جیکٹس ہیں اور اپی سیز ہیں اور بیلسٹک ہیلمٹس ہیں بھی چاہیے ہمیں بہت اب تھانوں پہ یا مختلف جبوں پہ پولیس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اگر بلٹ پروف گانیاں ہوں گی تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے تعم کر سکیں گے اور وہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ابھی ملی نہیں ہے لیکن نفری کے لئے بھی ہم نے لکھا ہے تو نفری میں بھی تقریباً دو ہزار کراچی کے لئے سنکشن ہوئی ہے جو آگلے سال میں ہم رپروٹمنٹ کریں گے میں آپ سے ایک آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پچھلے چھے ماہ میں ڈائیکٹر فائنانس کی پوسٹ پر پانچ تبدیلیاں ہوئی ہیں بہت شکریہ شکریہ شکریہ